بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد یوسف راجپوت مائکو ساپ ورڈ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آج ہم ڈسکس کریں گے مائکو ساپ ورڈ میں ٹیبلز کو مائکو ساپ ورڈ پہلے آپ کو تعرف کر آ چکا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سوفیئر پروگرام ہے ایسا پروگرام ہے جو فسیلیٹیٹ کرتا ہے ہمیں کہ that we can write letter stories application even we can write books in it یعنی اس میں letter stories application یہاں تک اس میں کتابیں بھی لکھ سکتے ہیں اس میں لکھے کوئی style size رنگ دے سکتے ہیں ٹیبلز لا سکتے ہیں پکچرز لا سکتے ہیں اس میں تو آج جو میں نے جو ٹیبلز آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگر آفس میں کام کرتے ہیں آپ کا کوئی institute ہے کوئی ادارہ ہے آپ اپنے data کو ٹیبلز کی صورت میں لانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو آج address کریں گے تو اس کے لئے آپ جیسے ورڈ کھولیں گے یہ سکرین آپ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بارے میں کہ اس میں آپ ہوم insert میں جائیں گے کس میں جائیں گے جی insert میں اب ٹیبل لانا آپ نے دیکھیں نا فرض کیا میں کہتا ہوں جی سمپل ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے date sheet بنانی ہے کوئی انٹر کروں گا اس کے بعد کس میں جائیں گے جی ٹیبل جیسے ٹیبل میں جائیں گے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ روز کتنی چاہیے یہ بتا رہا ہے کہ columns کتنے چاہیے یہ روز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں columns ہوتے ہیں اپنی مرضی سے آپ column اور row کی تعداد کو یہاں پہ دے سکتے ہیں فرض کے میں کہتا ہوں جی مجھے یہ چاہیے روز اور یہ چاہیے column یہ لیں جی اب میرے پاس ایک ٹیبل بن کے آگیا ہے اب جیسے میرے پاس ٹیبل بن کے آئے گا ٹیبل کے اندر cursor ہوگی خود بخود یہ design اور layout کس کے لحاظ آجائے گا جی ٹیبل کے لحاظ سے کہ یعنی ٹیبل کا design دے سکتے ہیں آپ فرض کیا دیکھیں میں جی لکھتا ہوں یہاں پہ date یہاں لکھتا ہوں جی میں day یہاں لکھتا ہوں میں paper اب دیکھیں جی فرض کیا جی میرے پاس جو date sheet ہے نا اس کی date میں start کرتا ہوں جی اس کو 20 25 10 2017 اب جو بھی اس کو day ہوگا میں وہ do لکھوں گا فرض کیا فرض کیا کوئی بھی update لکھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں جی میرے پاس جو day ہوگا اس میں وہ میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں chain day time time سے اب دیکھیں جی اکٹوبر ہے جی دسوہ مہینہ اس میں 25 کو کہہ دین ہے جی badness day میں کہہ لکھتا ہوں جی یہاں پہ badness day یہاں پہ لکھتا ہوں جی paper پہلا جی english کا یہ میں نے view تھوڑا extend کیا ہوا تھا آپ اس کو چاہیں تو view کو reduce بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس پورا table آ جائے میں نے date sheet لکھا پھر میں نے کہا لکھا جی column لانے تھے تو میں کہاں پہ گیا جی insert کے میں نے table پہ گیا میں نے اس میں row بھی لے آیا columns بھی لے آیا اس کے بعد میرے پاس table آ گیا میں نے table کی heading دی ہوئی تھی اب جو heading ہم نے دی ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے format میں جائے کہ کوئی بھی style size color آپ اپنی مرضی سے اس کو assign کر سکتے ہیں یہ سارے اس کے style میں آپ کو پہلے ہی پڑھا چکا ہوں اس کے بارے میں center میں چاہیے تو کہاں پہ لے آئیں آپ اسے center میں لے آئیں date sheet بنا دی فرس کیا آپ اس کے نیچے لکھنا چاہتے ہیں جی second time کی ہے first time کی ہے کوئی بھی آپ اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں اب آپ کہتے ہیں جی اس کا size تھوڑا کم ہو جائے تو یہاں سے اس کو آپ بھی شکیا کر لیں جی reduce کر لیں اس کا font بھی اپنی مرضی سے کوئی بھی change کر سکتے ہیں یعنی یہ simple pattern بتا رہا ہوں کہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ word میں table بنانا اتنا آسان ہے لیکن آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے اب دیکھیں میں نے کہا لکھا پہلے column اور row میں لے کے آ گیا combination of column اور row ہمارے پاس table کہلاتا ہے جب table لاؤں گا ہمارے پاس کیا ہوگا جی میں نے جو heading دینی ہے وہ پہلے cell میں لکھوں گا یہ columns ہیں ہمارے پاس vertical date کا column date کا column paper کا column اس کے بعد یہ rows ہیں جس میں میں نے heading لکھی ہے جس میں میں نے date لکھی ہے پھر یہ پھر date آگے لکھوں گا یہ کیا کہلاتی ہیں جو rows کہلاتی ہیں combination of column and rows table کہلاتا ہے اور جو ایک box ہوتا ہے یہ جو box ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس سے ہم کہتے ہیں cell میرے خیال میں یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کس طرح سے آپ آسانی سے ایک table کو create کر سکتے ہیں اب کام کرتے ہوئے آپ کو کچھ مسائل بھی آئیں گے دیکھیں نہ میں نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ جیسے table لائیں گے آپ کے پاس خود بخود یہ جو design ہے یہ layout ہے یہ table کے لحاظ سے آ جائے گا اب آپ کے پاس design میں جائیں تو بتا رہے جی ہمارے پاس مختلف design ہے جو design ٹک کریں گے computer ورڈ میں لکھے ہوئے پر خود بخود اس کو apply کر دے گا یہ کیا کہلاتی ہے ہمارے پاس table کے design ہے یہ design کے ساتھ ہی جائیں ہمارے پاس دیکھیں یہ table style options ہیں یہ دیکھیں header row پہ apply کرے total row پہ apply کرے setting banded rows کی setting دے first column پہ apply کرے last column پہ apply ہو گا یہ اور یہ banded کر دے گا کس کو column کو مختلف pattern ہے مختلف pattern use کر سکتے ہیں اپنی مرضے سے کوئی بھی style size آپ اپنے table کو مہیا کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہ shades آ جاتے ہیں کہ جو آپ نے کیا ہوگا جی shade یہاں سے select کر لیں آپ جو مرضی دیتے ہیں یہ دیکھیں جس cell کو آپ نے select کیا ہوگا وہ shade computer apply کر دے گا اسی طرح اب یہ border جو دکھائی دے رہا ہے یہ black سے یہ borders ہیں یہ دکھائی بھی دیتے ہیں print میں بھی آتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں سے border آپ کہتے ہیں نہ آئے تو کیا کریں گے جی no border اگر آپ پورا table select کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جا کے آپ borders میں click کر دیتے ہیں no border تو border نہیں ہے لیکن دیکھیں table پھر بھی exist کرتا ہے یہ table handle آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ table ہے table handle کیا ہوتا ہے کہ اس کی میں سے table کو اٹھا کے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں کہیں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اسے بولتے ہیں table handle اسی طرح اب آپ کہتے ہیں جی مجھے تو guide نہیں کر رہا کہ table تو ہے لیکن میں guidance کیسے لوں دیکھیں میں نے بتایا اگر آپ کہتے ہیں column اور row بقاعدہ طریقے سے print کرنی ہے تو آپ کو کیا چاہیے ہوگا اس میں table میں all border کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا جی یہ all border دیا ہوئا ہے in case all border نہیں ہے in case all border نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ grid lines ہوتی ہیں جو دی ہوتی ہیں انہیں بولتے ہیں grid lines ان grid lines کو دیکھیں table میں cursor ہوگی layout میں جا کے آپ view grid line پہ ٹک کریں گے تو grid line دکھائی دیں گے یہ guide line کھلاتی ہمیں ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے یہ grid lines آپ کو help تو کریں گی بتائیں گی کہ یہ column یہاں تک ہے یہ cell یہاں تک ہے یہ cell یہاں تک ہے لیکن یہ print میں نہیں آئیں گی print پہ لانے کے لئے وہی آپ کو اسے select کرنا پڑے گا select کرنے کے بعد design میں جا کے borders میں all border پہ click کریں گے تو کیا ہوگا یہ border بقیادہ print میں بھی آئے گا design آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر ہمارے پاس کیا جی جب table ہم draw کرتے ہیں جب آپ کو pencil draw کرنا بتاؤں گا تو آپ pen کی shape اس کا color اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہ کیسے ہوگا جب draw table پہ کریں گے تو آپ کے پاس جو pointer دیکھیں یہ ایک pencil بن گیا ہے میں کہتا ہوں جی دیکھیں یہ میرے پاس table آجائے ایک column یہاں پہ ہو دوسرا column بن گئے ایک رو یہاں نہیں چاہیے دوسری اس کے نیچے آئے تیسری اس کے نیچے آئے اس طرح سے میں کوئی بھی اس کے اندر روز لا سکتا ہوں یہ کس کی مدد سے لائے ہوں میں draw table کی مدد سے جب میں table draw کر رہا تھا میرے پاس یہ pencil بن کے آگئی تو یہاں سے میں اس کا style change کر لوں جو style کی ہے اس کا size جو size کی ہے اس کا میں color کوئی بھی آپ select کر سکتے ہیں میٹانا چاہتے ہیں eraser پہ جائیں جہاں جہاں ٹک کریں گے آپ وہ میٹا دے گا کیا کر دے گا جی فتم کر دے گا اس طرح آپ کوئی بھی جو border بنائے اسے erase کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کس کا استعمال ہے جی design کا design میرے خیال میں آپ کو جو tool bar کا حصہ یہ آپ کو تمام complete آپ اس کو کوئی بھی design بنا سکتے ہیں اب دیکھیں آپ نے table select کرنے میں نے بتا یہ table handler ہے اس کے table کو handle کر کے کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں table یہ آپ نے فرض کیا ختم کرنا ہے layout میں چلے جائے delete کس کو کر دے گا جی cell کو کس column کو row کو table کریں گے پورے table کو ختم سکتے ہیں یہ اس کا resizer ہے دیکھیں اس کونے میں جائیں گے دیکھیں double arrow بن گیا اس کی مجھ سے اب table کا کوئی بھی size change اپنی مرجی سے کر سکتے ہیں اسے table resizer بولتے ہیں یہ table handler ہو گیا یہ table resizer ہو گیا کہ آپ اپنی مرجی سے drag کر کر اس size کو adjust کر لیں گے اسی طرح ہمارے پاس یہ properties and table کی اب دیکھیں جو میرے پاس table ہے left پہ center پہ click OK کریں دیکھیں center میں آگیا اب table کی کسی بھی side پہ نہیں لکھ سکتا آپ click کریں نہیں لکھا جائے right left پہ جائیں آپ اس میں نہیں لکھ سکتے اگر لکھ کیا ہے جی table layout میں جا کے properties میں جا کے آپ نے around پہ click کیا تو آپ table کے around لکھ سکتے نہیں تو نہیں لکھ سکتے اسی طرح دیکھیں اب table properties میں آئی گئے تو اس میں row ہے یہ table کی row height ہے یہ سے اس کی height کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کی اپنی ہوتی وہ بھی آتے دے سکتے ہیں کس میں جائیں گے آپ یہ third tab ہے column میں کہتا ہوں جی فرض کے میرے پاس یہ ایک انچ کا آجائے یہ لئے آگیا column اس طرح cell میں جو لکھا اس کو alignment دینا چاہتے ہیں تو ابھی کس کو use کریں گے properties کے cell میں جائیں آجائے میں نے آپ کو layout اسی طرح آپ کے پاس یہاں پہ cell میں cursor ہے آپ کہتے ہیں insert اب اوپر آجائے گی رو بلو کریں گے نیچے آجائے گی اس طرح آپ کہ کر سکتے ہیں column left میں بھی لاشتے ہیں right میں بھی لاشتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک cell ہے اس کو مزید cell میں تقسیم کرنا تو اس کے لئے آپ یہاں پہ جس cell کو تقسیم کرنے وہاں کرسر رکھیں گے سپلیٹ cell میں چلے جائیں گے جتنے cells چاہئیے ok کریں گے number of column اتنی cell میں تقسیم کر لے گا پر اس کے آپ کہتے ہیں آپ کو تمام cell رہے نیچے table الگ اوپر الگ کہ بولتے ہیں جس کو split table دیکھیں یہاں table الگ آگ آگ یہاں table الگ آگ آگ کہ بولتے ہیں اس کو split table اس طرح table split بھی کر سکتے ہیں اس کو کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کے بعد آجائے آٹو فیٹ جب بھی ہم ورڈ میں کام کرتے ہیں آپ نے ڈیٹا لکھ لیا آپ کہتے ہیں دیکھیں اس کے آگے جگہ بچ گئی ہے اس پیس زائی ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں لکھے کے لحاظ سے خود بخود اجیسٹ کر لے تو آٹو فیٹ میں جائیں گے ایک سو پہلے مار پاس اس میں آٹو فیٹ ٹو کنٹینٹ اس کا مددہ اس میں جو کنٹینٹ آپ نے لکھے ہیں ان کنٹینٹ کے لحاظ سے فکس ہو جائے گا اگر آپ مزید لکھیں گے تو اس کی کالم کی جو بڑھتی جائے گی اس کو آپ ڈیلیٹ کریں گے تو کیا ہو گی وہ بڑھتی جائے گی اسے بولتے ہیں آٹو فیٹ ٹو بڑھتی جائے آٹو فیٹ ٹو ونڈو کروں گا پوری ونڈو میں آئے گا میں کہتا ہوں فکس کالم ویٹ میں نے کالم کی چوڑائی کو فکس کیا ہے اب میں اس میں مزید آگے لکھتا سکتے فرض کیا آپ نے ان کا سائز چینج کر دیا کالم کا سائز چینج کر دیا یہاں سے رو کی ہائیڈ بھی آپ نے فرض کیا چینج آپ کہتے ہیں ایک سائز میں چاہیے دیکھیں روز ہی کریں گے تو روز ایک جیسے سائز میں آ جائیں گی کالم پر کریں گے تو کالم میک جیسے سائز میں آ جائیں گے کیا بولتے ہیں اس کو جی سیل سائز اس کے بعد آپ بتا چکا ہوں میں کہ لکھوں کو آپ لیف رائٹ سنٹر ٹاپ باٹم کیسے لے کے آنا ہے یہاں سے ایجرس کر سکتے ہیں ٹیکس کی ڈریکشن دینی ہے یہاں سے بھی آپ اس کو اپنی لے آؤٹ میں لے آؤٹ تب ایکٹیو ہوگا جب ٹیبل بنائیں گے اس کے اندر کر سر رکھیں گے تو آپ کے پاس جائے گی لے آؤٹ آئے گا جس کے مجھ سے تمام سیٹنگ دے سکتے ہیں پھر آپ مختلف ڈیٹس لکھیں اس کو ترتیب ملانا تو کس میں جائیں جائیں اگر آپ نے ٹیبل کی ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے آگے آپ کو بتاتا ہوں اس میں جب آپ سارٹ کریں گے یہاں پہ ہیڈنگ کا نام آجائے گا نہیں تو کالم ون ٹو ٹری آ رہا ہے آپ کوئی بھی کالم سیلیٹ کریں گے آپ کے پاس نمبر لکھ ہیں ان سے لکھ ہوں ہیں دیٹس لکھیں ہیں آپ کہتے ہیں سینڈنگ میں جائے سینڈنگ میں جائے سمال ٹو لارج یا لارج سے سمال میں جائے آپ کوئی بھی اس میں اس کو سارٹنگ ہویا کر سکتے ہیں کس کی مدد سے سارٹ کی مدد سے اب میں نے بتایا تھا کہ پہلی رو کو ہیڈنگ بنانا ہے اس میں آپ صرف کر سر رکھیں گے ریپیٹ ہیڈر روز کریں گے اس کا مدد کی ہو گا جی یہ ہیڈر کی رو بن گئی ہے ہیڈر بن گیا ہمارے پاس ٹیبل کا ہیڈر کریئٹ ہو گیا اب جب بھی میں سارٹ میں جاؤں گا دیکھیں خود بخود اس نے جو پہلا کالم کا نام تھا لے لیا یہ کب لیا اس نے جب میں نے اس کو ریپیٹ ہیڈر روز پہ کلک کیا میرے پاس ٹیبل بن ہوا ہے میں اس کو کالم کی صورت میں نارمل ٹیکس کی صورت میں جاؤ جی ٹیپس کی استعمال کرتے ہوئے نارمل ٹیکس میں آگیا اس طرح کیا آپ ابو کو لیفٹ کو رائٹ کو سام بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس لی آؤٹ کہلات ہے امید ہے آپ کو ٹیبل کی سمجھ آئی ہوگی کس طرح آپ آسانی سے ٹیبل لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں نا ایک چیز کو اور بھی خیال کی جائے گا آپ کو سیمپل ٹیبل میں کہتا ہوں جی میں نے ویکلی ریپورٹ بنانی ہے ویکلی ریپورٹ بنانی ہے کسی حافظ میں کام کرتا ہوں کلینک میں کام کرتا ہوں کسی سکول میں آپ کہیں بھی کام کرتے ہیں آپ جب ورڈ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو ٹیبل کا استعمال تو لازمی چاہیے اب دیکھیں ویکلی ریپورٹ بنانی ہے اس کے بعد آپ نے ٹیبل آیا اس میں ٹیبل آنے کے لئے کس میں جائیں گے انزرڈ کے ٹیبل میں جائیں گے اب فرض کیا مجھے اس میں چاہیے سیرل نمبر چاہیے اس کے بعد میں نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد فرض کیا میں نے منڈے کا کالم چاہیے یہ کس کے لئے ٹیوز کے لئے ویڈ کے لئے تھرس کے لئے کوئی بھی آپ نے آیڈ کر دیئے پھر دیکھیں کیا کیا میں نے ٹیبل میں گیا کس کا کالم چاہیے مجھے سیریل نمبر کے لئے نیم کے لئے منڈے کے لئے ٹیوز آپ دے دیں پھر کہ مجھے اتنے دن کا ریکار چاہیے کلک کر دیا آپ دیکھیں یہاں مجھے کہ چاہیے تھا سیریل نمبر یہاں پہ کلکھنا ہے میں نیم یہاں فرض کیا میں کلکھنا ہے منڈے یہاں پہ میں کہتا ہوں جی لکھوں گا میں ٹیوز دے اس پہ لکھتا ہوں جی ویڈنیس دے کوئی بھی آپ نے سوان ایسے آپ نے لکھ لیا مکتب ڈیٹس لکھ لیں اچھا آپ یہ دیکھیں بہت جب ریپورٹ بغیرہ بناتے ہیں ہمارے پاس جو پورٹ لیاوٹ ہوتا یہ پورا نہیں آتا تو آپ پیج لیاوٹ میں جا کے اس کی اورینٹیشن کو چینج کر دیں میں اس کو لینڈس ہوم میں جائیں گے آپ اس کو لے آئیں سنٹر پہ لے آئیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اب اس کے بعد میں نے جگہ آپ کو پار چھوڑی تھی اس کا مطلب ہے آپ جب پیج پہ آئے ہیں اس کے مزید رائٹ پہ آپ کو کالم چاہیئے تو لیاوٹ میں جا کریں جی انزرٹ رائٹ جتنے مرضی کالم لے آئیں پرس کیا جی ہمارے پاس کیا جی یہاں پہ آئیے کیا جی تھرس دے ہے یہ فرائیڈے ہے پرس کے یہ بنائے تھے منڈے ٹوز دے تھرس دے فرائیڈے آپ نے ایڈ کر دیا اب یہ میں ریپورٹ بنا رہا ہوں کس اس لئے کوئی بیکلی ریپورٹ ہے میرے پاس سیریل نمبر کے بعد جائیں تو میں کہتا ہوں میرے پاس سیریل نمبر چاہیے مجھے کیا چاہیے جی سیریل نمبر چاہیے یہاں پہ مجھے یہاں پہ چاہیے جی نیم چاہیے کیا چاہیے جی نیم تو آپ اسی کو دو اسی میں تقسیم کر لیں کیسے دو اسی میں تقسیم کر لیں جس کو سیلیٹ کر یں آپ کس میں جائیں گے سپلیٹ سیلز دو اسی میں جائی ہو کر لیں سیریل نمبر تو چھوٹا سا ہوتا ہے دی ایر ایر بنتا ہے یہ آپ کے پاس سیریل نمبر ہو گیا یہ اچھا جی اس کے پاس سیریل نمبر میرے پاس ہو گیا اب منڈے کی ریپورٹ ہے یہاں پہ نیم لکھ نیم لکھنے کہتا نیم بڑا بھی ہو سکتا میں نے ان کو سیلیٹ کر لیا سیلیٹ کر دیا جی میں اس کو merge کر دوں گا اس کو merge layout میں جاؤں merge merge cells کیا کر دیا جی میں نے ان کو merge کر دیا تا کہ میرے پاس آسانی سے میں کوئی لیندھی نام بھی ہو جائے تو اس کا اندراج کر سکتا کیا بولتے ہیں جس کو merge cells جتنے بھی cells select merge کریں کمپوٹر ان کا Excel بنا دے گا اب serial number یہاں پہ ہمیں اوپر بھی adjust کر سکتا میری merge ہے ٹھیک اب یہاں میں اس لئے کی یہ آپ کو بتاؤ گا دیکھیں اب یہ name ہے میں اس کو merge کر لیتا ہوں لیکن میں اس درمیان میں لائیتا ہوں یہ دیکھیں کہاں پہ لے آیا جی میں اس کو center میں لے آیا یہ name آگیا اب یہاں پہ serial number ہے میرے پاس names آئیں گے اب monday ہے two day awareness third day کو center میں لانا چاہتا ہوں home میں جا کے اس کو میں center میں لے آج ہوں گا اب یہ دیکھیں اس پہ تھوڑا اور کیجئے گا کہ مجھے monday میں فرض کہ میں class report بنا رہا ہوں میں جی assignment دینی ہوں work بھی چیک کرنا بچے کا اس کے بعد اس کے test بھی چیک کرنے ہے نیٹنس بھی دیکھنی ہے اس کی reading بھی چیک کرنی ہے reading writing بھی چیک کرنی ہے اب مزید اس میں columns add کرنا چاہتا ہوں آپ اسے select کریں select کرنے کے بعد آپ جائیں گے layout میں layout جائیں split جاؤ گے آپ کہا پہ split cell میں جاؤ گا جتنے چاہئے میں نے ok کیا اتنے cells آگئے یعنی further distribution کوئی complex table ہے اس طرح سے آپ اس کو اپنی مرضی سے کوئی بھی setting دے سکتے ہیں کیا بولتے ہیں جس کو split cells توجہ سے دیکھئے یہ عام طور پہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو روز مرہ زندگی میں آفس کے کام میں استعمال میں آتی ہیں دیکھیں یہ layout بن گیا میرے پاس table کا پر یہاں میں لکھتا ہوں homework ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں لکھتا ہوں اس میں test اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ neatness یہاں پہ reading writing جو بھی add کر سکتے اس طرح اب مجھے آگے چاہیے یہ میں اس کو select کر کے copy کر کے اس کو پیس کر سکتا ہوں یہ لیں جی یہ میرے پاس بن کے آگیا اس کے اندرہ جو مرضی چاہیں آپ لکھ سکتے جو مرضی چیزیں آپ اپنی مرضی سے چاہیں adjust امید آپ کو merge کرنا سپلیٹ کرنا complex table بنانا سارا کچھ سمجھ میں آگیا ہوگا لیکن ساتھ آپ کو یہ یاد دلاؤ مزید lectures کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے گا like کرنا چاہیں share کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں subscribe کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا جب بھی میرے lecture جو بھی چیزیں میرے چینل پہ آئیں گی آپ خود بخود ملتی جائیں گی آپ نوٹیفکیشن آتے رہیں آج کے لئے اتنا کافی ہے اس توقع کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ next آپ table ورڈ میں بنانے merge کرنے میں ورزنٹل ورڈکل جیسے لانا موسیقی